ہیلو گائیز ویلکم ٹو می چینل آج ہم سوٹ کی کٹنگ کریں گے تو مجھے کسٹمر کا نام تو نہیں پتا جو میرے پاس سے سلواتے ہیں نا وہی لے کر آئے تھے سوٹ تو میں نے اسی کے نام سے ان کا سوٹ کا ناپ لکھ لیا تھا اور یہ بیک سیڈ کا پڑھلا ہے وہ فرنٹ کا ہے تو میں نے اپنے حساب سے ہی لگا لیا کیونکہ فرنٹ کے اوپر زیادہ فول ہیں اور بیک سیڈ کے اوپر کم ہے تو اسی حساب سے لگا لیا سائیڈ پر با جو کا کپڑا دیا ہوا ہے اور مکس کپڑا ہے کوٹن نہیں ہے یہ تو میں نے اس کو اچھے سے فولڈ کر لیا فول کے سینٹر سے اور اس کی لینڈ لگا لیا لینڈ تھی ان کی فورٹی وان انچ تو وہ بورڈر سے لے کر میں نے فورٹی ٹو لگایا ہے تیرا چھے انچ لیا ہے اور نیچے کو سات انچ لے لیا ہے اور نیچے کی سائیڈ پر میں نے جوڑ لگا کر پھر فٹہ فولڈ کیا تھا تاکہ میں نے سوچا ڈیزائن بچ جائے ان کا پورا پورا اور بست تھی ان کی 38 انچ ساڑھے نو لیا ہے چوتھا بھاگ اور دو انچ کا سیدھا نشان لگا لیا ہے اور وہاں پر ایک اور دو انچ پر گلائی ڈال دی تھی آرم ہول کی سات پر کمر کا چودھا پر ہپ کا لگایا ہے نشان ٹھیک تھاک ہے زیادہ ہیوی سائز نہیں ہے تو کمر ہے ان کی 33 انچ چوتھا بھاگ ہو گیا سواتھ اور ہپ ہے 40 انچ چوتھا بھاگ 10 انچ اور ان کو آپس میں انچی ٹیپ سے ملا لینا ہے اور پلیٹ نہیں ڈالے میں نے کیونکہ جو ناپ دے کر گئے تھے اس کے اوپر بھی پلیٹ نہیں تھے اور یہ مکس کپڑے جو ہوتے ہیں چھج جاتے ہیں پھر اگر پلیٹ ڈالیں گے تو پھر سینٹر سے ہی سارا کپڑا کھچے گا اور ٹرانسپیرٹ سا ہو جاتا ہے دیکھنے لگتا ہے سب کچھ تو یہ وہاں پر میں نے دو دو انچ کی لیتھی کمر اور بسٹ کے پاس سے یہاں سے میں نے ڈیڑھ انچ کا لیا تھا ہپ کے پاس سے اور ان کو آپس میں ملا لیا ہے مارجن لیا تھا اور یہ دو انچ والی گلائی ہے یہاں پر دو انچ کا نشان لگا کر گلائی ڈالی تھی میں نے اور یہ باہر باہر والی لائن کٹ کر لینی ہے جو ہم نے مارجن لیا ہے تو یہ ایک پلہ کٹ ہو گیا ہے اب دوسرا بھی کٹ کروں گی تو یہ دیکھیں یہاں پر مجھے کم فول لگے تھے اس لئے میں نے نا وہ بیک سیڈ کا پلہ بنا دیا تھا اور میں نے سیٹ کر کے نا فرنٹ کا پلہ اوپر رکھ دیا ہے اب اسی کے حساب سے کٹ کر لیں گے سیم سیم ہی تو فرنٹ کے پلے کے اوپر بعد میں ہم نے ایک انچ کا جو نشان لگایا تھا آرم ہول کے پاس وہاں پر گلائی ڈالیں گی یہ دیکھیں بلکل سیم ویسے ہی کٹ کر لینا ہے جیسے فرنٹ کا پلہ کٹ کیا ہے تو اب یہ اوپر والا پلہ ہٹا کر نیچے والے پلے کے اوپر نیک کٹ کریں گے اور یہ آرم ہول کی گلائی بھی کٹ کر دیتی ہوں جو ایک انچ کا نشان لگایا تھا تو اس کو سیڈ پر کر کے اب نیک کٹ کروں گی دھائی انچ چوڑا اور بیک سیڈ کا نیک ہے چار انچ چار انچ لمبا اور دھائی انچ چوڑا نشان لگا لیا ہے باکس بنا کر اس کو یو شیپ میں کٹ کر دوں گی تو جو ڈال سکتے ہیں ڈال لیتی ہیں کپڑا مطلب مکس ہے نا بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تو ایسے لگتا ہے اگر یہ ایسے کپڑے پہن لیں تو جیسے چکتے ہیں نا کوٹن نہیں ہے پی اور یہ تو یہ نشان پکے کر لینے ہیں جو فٹنگ کے لگائے تھے میں نے فرنٹ کے اوپر بست کا کمر کا اور ہپ کا نشان اس کو پکا کر لیں گی ایسے تھپ تھپا کر اور نیک کا بھی نشان لگا لیتی ہوں بلکل سینٹر کر کے یہاں پر مارکنگ کر لوں گی دوڑ دوڑ کا نشان لگا کر تو پھر سیدھی لینڈرو کر دیں گے تو یہ نشان میں نے پکے کر لیے ہیں دوسری سائٹ پر ہلکا ہلکا سا نشان آیا ہے کیونکہ آ نہیں رہا تھا چوک کا نشان تو اس کو تھپ تھپ آ کر اچھے سی میں سیٹ کر کے دوبارہ سے لیتی ہوں اور یہ دیکھیں اب آ گیا ہے نشان تو اس کو پکا کر لینا ہے فٹنگ کا نشان جو ہے تو اب اس کو سینٹر میں مارکنگ کر لیں گے جو ڈوڈوڈ لگائے تھے نا وہاں پر بھی لائنڈرو کر لوں گی تو بہت اچھا ڈیزائن لگ رہا ہے یہ رہے گا بھی ایسے کیونکہ کوٹن کے کپڑے میں سے کلر جاتا ہے اس میں نہیں جائے گا تو جو فول ہے نا پرپل کلر کے جو تو ویسی سلوار ہے اس کے ساتھ میں گرین کلر زیادہ ہے سوٹ میں لیکن سلوار کا کلر وہ جو تھوڑے سے فول ہے پرپل کلر کے اس کے جیسا ہے تو یہ فرنٹ کا پلہ سائیڈ پر کر دیا ہے بیک سیڈ کے اوپر بھی ہم نے نیک کٹ کر لیا تھا یہ آگے کی طرف جو کپڑا بچا ہے یہاں سے سلیو نکالیں گے تو سلیو کی لینٹ ہے ان کی پندرہ انچ میں نے ستارہ انچ کا نشان لگا کر سیدھا سیدھا کٹ کر لینا ہے دونوں بورڈر میں نے آپس میں ملا لیے ہیں تو یہ اس کی چڑھائی کم آ رہی تھی پھر میں نے ایک سائیڈ پر جوڑ ڈالا ہے تو اس کا سیدھا اور الٹا پتہ نہیں چل رہا تھا بس وہ کنی سے پتہ چل رہا تھا تھوڑا سا لائٹ تھا تھوڑا دارک تھا یہ دیکھیں یہ سیدھی سائیڈ ہے اور دونوں سیدھی سائیڈ اندر رکھ کر اس کو میں نے فولڈ کر لینا ہے اور جو کنی والی سائیڈ ہیں وہاں پر تھوڑا سا جوڑ ڈالیں گے چڑھائی کم تھی باجو کی اور یہ کنی والی سائیڈ پر ڈالوں گی تو پھر مجھے انٹرلوک نہیں کرنا پڑے گا اگر دوسری سائیڈ پر جوڑ ڈالیں گے تو پھر دھاگے بہت نکلتی ہیں تو بس چار کنچ چڑھائی میں لیا تھا میں نے جوڑ تو جیسے پندرہ انچ اور ستارہ انچ لیا ہے دو انچ ایک سٹا چار انچ چڑھائی میں اور ستارہ انچ لینا ہے کپڑا لے لیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے لینا ہے کنی والی سائیڈ سے ہی نشان لگا کر تو پھر وہ آگے کی طرف جوڑ کر پھر باجو کی کٹنگ کرتے ہیں ستارہ انچ لنبا اور چار انچ چڑھائی میں تو اب اس کو کٹ کر لوں گے اور باجو کی آگے لگا کر اس کو جوڑ ڈال دیں گے باجو کا یہاں سے جوڑ لگا دیں گے یہ دیکھیں کنی والی سائیڈ پر کنی والی سائیڈ رکھ دی ہے میں نے تاکی دھاگی نہیں نکلے اور انٹرلوک نہ کرنا پڑے اور یہاں سے ساڑھے تین انچ کا نشان لگانا ہے اور گلائی ڈال دینی ہے اور باجو کی موری انداجے سے لے کر اس کو کٹ کر دینا ہے تو یہ ہماری باجو بھی کٹ ہو گئی اب صرف سلوار کٹنگ رہ گئی ہے تو یہ سیمپل سوٹ ہی ہے پلیٹ نہیں ہے اس کے سیمپل سوٹ کی ہی کٹنگ ہے یہ اب ہم نے سلوار کی کٹنگ کرنی ہے اور سلوار کا کلر میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے میں نے کپڑے پہنے ہیں سیم بیسا ہی ہے یہ دیکھیں یہ سلوار کا کپڑا ہے اور اس کو بھی میں نے ڈبل فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے پریس کر کے تو اس کو بچھا کر اب سلوار کی کٹنگ کریں گے میں نے چھینچ اوپر کو فولڈ کر دیا ہے جتنا ہمیں پہنچا چاہیے ہوتا ہے ڈبل کر کے اوپر سے تھوڑا سا اچھا نیچا ہے اس کو کٹ کر کے سیدھا کر لوں گے اور سلوار بہت چھوٹی ہے اس کی چونتیس انچ ہی ہے 34 انچ تو چونتیس میں تین انچ بڑھا کر سنتی ہو گئے سنتی میں سے آٹھ کم کر کے رہ گئی ہے ہمارے پاس 29 انچ ہے تو 29 انچ کا نشان لگاؤں گے اب 29 انچ کا نشان لگا دیا ہے دو انچ آگے کو بڑھا کر رکھ دیا ہے اور دوسری سائیڈ سی میں 14 انچ لوں گی میاننی والی سلوار بنا دوں گے ایک سائیڈ پر میاننی ڈال دیں گے تھوڑی بھاری ہو جائے گے کیونکہ کپڑا کافی بچ رہا ہے یہاں پر میں نے 14 انچ لیا ہے اور دو انچ کا نشان لگا کر اس کو آپس میں ملا دینا ہے انچی ٹیپ سے یہ دیکھیں اور اس کو دوسری سائیڈ پر پلٹ کر میاننی والی سلوار بنا لیں گے کیونکہ پیچھے سے آرام سے بیلٹ کا کپڑا بھی نکل رہا ہے اور پہنچے کے لئے بھی بچ جائے گا تو پھر کپڑا ویسٹ کیوں کرنا تھوڑی سلوار بھاری ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا سوٹ کٹ ہو گیا ایک سائیڈ سے سلوار کٹ ہو گئی ہے دو کندے اور دو پلے تو یہ آگے کی طرف رکھنا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ ایسے فولڈ ہے ہم نے اچھے سے سیٹ کر کے رکھ دینا ہے اس کو اور جو کپڑا آگے کی طرف ہے نا اس کو آدھا انچوں پر چڑھا کر رکھوں گی اور اس سائیڈ پر آسن لے لوں گی پہلے سیدھا سیدھا کٹ کر لیتی ہوں پھر ادھر آسن لے لوں گی یہاں پر سے بیلٹ بھی نکل جائے گی اور پہنچے کے لئے بھی کپڑا آرام سے بچ جائے گا تو اب ہم نے ادھر آسن لینی ہے یہ دیکھیں اس سے تھوڑے سا سلوار کی چونٹ جادی ہو جاتی ہیں جمعانی ڈالنے سے دس انچ آسن لوں گی دس جان ساڑھے نو بھی لے سکتے ہیں کیوں کتنا ہیوی سائج نہیں ہے اور یہ گلائی ڈال دی ہے اور یہ چار کندے ہو گئے اور دو پلے ہو گئے اب بیلٹ کی کٹنگ کریں گے بیلٹ اس کی جیسے ہیپ ہے چالیس انچے اس کا آدھا بیس لیا بیس میں چار انچ سے بڑھا کر چوبیس انچ لمبی اور آٹھ انچ چوڑی بیلٹ کٹ کر دوں گی تو سائیڈ سے جو کپڑا بچا ہے وہ پہنچے کے اوپر لگ جائے گا پورا پورا کپڑا ہم نے جوز کر لیا ہے بیسٹ نہیں کیا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا تھینکس پور وچنگ